نماز پڑھنے کا طریقہ سوال نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے جواب نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے وضو کر کے پاک کپڑے پہن کر پاک جگہ پر قبلے کی طرف مو کر کے کھڑے ہو یہ پہلا کم وضو کرنا ہے پاک کپڑے پہننا ہے اور پاک جگہ پر قبلے کی طرف مو کر کے کھڑے ہونا ہے نماز کی نیت کر کے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاؤ اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لو یہ جو طریقہ ہے یہ مردوں کے لیے عورتیں کیا کریں گی عورتیں اپنے ہاتھوں کو کاندوں تک اٹھائیں گی اور اپنے ہاتھ سینے پر باندھ لے گی ٹھیک ہے داہنا ہاتھ اوپر اور بایاں ہاتھ اس کے نیچے رہے سیدھا ہاتھ اوپر ہے نا اور جو بایاں ہاتھ ہے وہ نیچے رہے نا ایسا ٹھیک ہے نماز میں ادھر ادھر نہ دیکھو عدب سے کھڑے رہو خدا اللہ تعالی کی طرف دھیان رکھو ہاتھ باندھ کر سنا سبحانک اللہم وبحمدکا وتبارک اسموکا وتعالی جدوکا ولا الہ غیرک پڑھو پھر تعوض یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الحمد شریف پڑھو یعنی سورة الفاتحہ جو ہے وہ پڑھنا ہے الحمد شریف ختم کر کے آہستہ سے آمین کہو پھر سورہ اخلاص یعنی قل ہو اللہ احد یا اور کوئی سورت یا جو یاد ہو پڑھو ہو گیا سورة الفاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی سورت ملا کر پڑھ لیے اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر رکو کے لیے جھکو اس کے بعد رکو کے لیے جھکنا ہے رکو کرنا ہے رکو میں دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑ لو رکو میں دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑنا ہے مردہ باب عورتیں جو ہے رکو میں صرف گھٹنوں پر ہاتھ رکھیں گی اور تھوڑا جھکیں گی زیادہ نہیں جھکیں گے عورتیں جس طرح مرد جھکتے ہیں اس طرح نہیں جھکیں گے بلکہ تھوڑا سا جھکیں گے ٹھیک ہے اچھا رکو کی تسبیح اب اس کے بعد رکو کی تسبیح یعنی سبحان ربی العظیم تین یا پانچ مرتبہ پڑھو پھر تسمیع یعنی سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جاؤ اس کے بعد تحمید یعنی ربنا لک الحمد بھی پڑھ لو سمیع اللہ لمن حمیدہ بول کے کھڑے ہونا پھر ربنا لک الحمد بھی پڑھنا ہے پھر تکبیر کہتے ہوئے تکبیر بولے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں اس طرح جاؤ کہ پہلے دونوں گھٹنے زمین پر رکھو پہلے کیا رکھنا دونوں گھٹنے یعنی گھڑگے رکھنا پھر دونوں ہاتھ رکھو پھر اس کے بعد زمین پر ہاتھ رکھنا پھر دو ہاتھوں کے بیچ میں پہلے ناک پھر پیشانی پہلے ناک پھر پیشانی زمین پر رکھو اس کے بعد پہلے کیا رکھنا پہلے گھٹنے پھر ہاتھ پھر دو ہاتھوں کے بیچ میں پہلے ناک پھر پیشانی رکھ کے سجدہ کرنا اس کے بعد سجدے کی تسبیح یعنی سبحان ربی الاعلا سبحان ربی الاعلا تین یا پانچ مرتبہ کہو پھر تقبیر کہتے ہوئے یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھو اور سیدھے بیٹھ جاؤ سیدھے بیٹھ جاؤ پھر تقبیر کہہ کر دوسرا سجدہ اس طرح کرو دوسرا سجدہ اسی طرح کرو یعنی جیسے ابھی پہلے سجدہ کرے تھے سیم ویسا ہی دوسرا سجدہ کرو پھر تقبیر کہتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ اٹھتے وقت زمین پر ہاتھ نہ ٹیکو ہاں البتہ جو بوڑے وغیرہ ہیں جن کو طاقت نہ ہو تو انہوں ٹیک سکتے ہیں باقی نوجوان اگرہ جہاں تک ہو سکے کوشش کرنا چاہئے گا ہاتھ ٹھیکے بغیرے کھڑے ہو سجدون تک ایک رکعت پوری ہو گئی اب دوسری رکعت شروع ہوئی تسمیہ پڑھ کر یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الحمد شریف پڑھو یعنی صورت الفاتحہ پڑھو اور کوئی صورت اور کوئی اور صورت ملاو اس کے ساتھ کوئی ایک اور صورت چھوٹی سی پڑھ لو یا پھر جو یاد ہے وہ پڑھو پھر رکو رکو کے بعد جو کھڑے ہوتے نا اسے قومہ بولتے ہیں قومہ رکو میں جا کر سبحانہ رب العظیم سبحانہ رب العظیم سبحانہ رب العظیم اس کے بعد سمیع اللہ لی من حمیدہ جو کھڑے ہوتے نا سجدے کو جانے سے پہلے اسے قومہ بولتے ہیں پھر رکو قومہ اور دونوں سجدے کر کے اٹھ کر بیٹھ جاؤ پھر تشہد پڑھو تشہد بولے تو بیٹھنے کے بعد دو رکعت کے بعد جب بیٹھتے ہیں اتحیات میں تو جب کیا کرنا اتحیات پڑھنا پھر درود شریف یہ دو رکعت نماز کے طریقہ ہے اگر چار رکعت نماز پڑھ رہے ہیں تو اتحیات تک پڑھنے کے بعد تیسری رکعت کے لئے کھڑے ہو جانا اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمدن عبدہو و رسولہ تک پڑھنے کے بعد سیدھا کھڑے ہو جانا ہے نہیں اگر آپ دو رکعت پڑھ رہے ہیں تو اب آپ کی نماز ختم ہو رہی ہے اس لئے اتحیات پڑھیں گے اور اتحیات کے بعد اب اس کے بعد آپ لوگ کیا کریں گے اتحیات کے بعد جی اب پھر درود شریف اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید مجید دوسرا درود شریف اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد دو دروش شریف پڑھنے کے بعد پھر دعا پڑھو دعا مطلب دو جو اللہمہ انی دعای ماسورہ ہے اللہمہ انی ظلمت نفسی ظلمن کثیرا وَلَا يَغْفِرُ الظُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَرْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ دعا پڑھنے کے بعد پھر سلام پھرو پہلے داہنی طرف پھر بائیں طرف پہلے سیدھی طرف سلام پھرنا پھر بائیں طرف سلام پھرنا ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد سلام پھرتے وقت داہنی اور بائیں طرف موہ موڑ لو سلام پھرتے وقت سیدھے اور بائیں طرف موہ موڑ کر سلام پھرنا یہ دو رکعات نماز پوری ہو گئی سلام پھرنے کے بعد اللہمہ انتا السلام ومنکا السلام تبارک قیاد الجلال والاکرام پڑھو اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگو ہاتھ بہت زیادہ نہ اٹھاؤ یعنی مونڈوں سے اوچھا نہ کرو زیادہ اٹھانے کی ضرورت ہے بس سینے کے مقابلے میں تھوڑا ہاتھ اٹھا لیں تو کافی ہے دعا سے فارغ ہو کر دونوں ہاتھ موہ پر پھیر لو یہاں تک نماز مکمل ہو گئی ٹھیک ہے سوال دونوں سجدوں کے درمیان میں اور تشہہت پڑھنے کی حالت میں کس طرح بیٹھنا چاہیے اتحیات میں جب بیٹھتے ہیں تو کیسا بیٹھنا ہے یہ یہاں پر شوال ہے جواب داہنا پاؤں کھڑا رکھو اور اس کی انگلیاں قبلے کی طرف رہے اور بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جاؤ بیٹھنے کی حالت میں ہاتھ گھٹنوں پر رکھنے چاہیے اچھا یہ جو طریقہ ہے یہ مردوں کے لئے مرد کیسے بیٹھیں گے ایک پیر کو اس طرح جو سیدھا پیر ہے وہ اس طرح کھڑا کریں گے اس طرح اور جو بایاں پیر ہے اس کو بچھا کر اس کے اوپر بیٹھ جائیں یہ مردوں کے بیٹھنے کا طریقہ ہے ٹھیک ہے عورتوں کو بیٹھنے کا طریقہ ہے کہ دونوں پیر سیدھی طرف نکالتے ہیں سیدھی طرف دونوں پیر اس طرح نکال کر بیٹھتے ہیں جی سیدھی طرف دونوں پیر نکال کر بیٹھتے ہیں تو یہ عورتوں کا بیٹھنے کا طریقہ ہے اچھا سوال امام اور منفرد اور مختدی کی نمازوں میں کچھ فرق ہوتا ہے یا نہیں امام بولے تو نماز پڑھانے والا منفرد بولے تو سنگل سے نماز پڑھنے والا مختدی بولے تو امام کے پیچھے نماز پڑھنے والا تو سوال اب یہ ہے کہ جو امام ہے یا پھر امام کے پیچھے نماز پڑھنے والا مختدی ہے یا پرسنل سے سنگل سے نماز پڑھنے والا جو منفرد ہے ان کے نمازہ میں کیا تو فرق ہے کیا بولکہ سوال ہے جواب ہاں امام اور منفرد امام اور منفرد یعنی سنگل سے نماز پڑھنے والا اور مختدی امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے کی نماز میں تھوڑا سا فرق ہے وہ فرق یہ ہے کہ امام اور منفرد پہلی رکعت میں سنا کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الحمد شریف اور صورت پڑھتے ہیں اور دوسری رکعت میں بسم اللہ اور الحمد شریف اور صورت پڑھتے ہیں مگر مقتدی کو صرف پہلی رکعت میں سنا پڑھ کر دونوں رکعت میں چپکا کھڑا رہنا چاہیے دوسرا اچھا پہلا فرق تو یہ ہے پہلا فرق یہ ہے کہ امام جو نماز پڑھانے والا ہے اس کو اور جو سنگل سے نماز پڑھنے والا ہے اس کو کیا ہے پہلی دوسری رکعت میں سنا بھی پڑھنا ہے عوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا ہے سور فاتحہ پڑھنا ہے سور فاتحہ کے بعد کوئی صورت ملانا ہے لیکن جو مقتدی ہے امام کے پیچے نماز پڑھنے والا ہے اس کا کام کیا ہے کہ پہلی رکعت میں سنا پڑھنے کے بعد پہلی اور دوسری رکعت میں خاموش امام کے پیچے کھڑا رہے گا سنہ کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں پڑے گا صرف امام کو سنے گا یا پھر امام کی اختیدہ میں ہے تو امام جو پڑتا ہے وہ اس کے لئے کافی ہے اس کو الگ سے پڑھنے کی ضرورت نہیں دوسرا فرق یہ ہے کہ رکو سے اٹھتے وقت امام اور منفرد امام اور منفرد امام اور سنگل سے نماز پڑھنے والا سمی اللہ لی من حمیدہ کہتے ہیں اور منفرد تصمیع کے بعد تحمید بھی کہہ سکتا ہے مگر مختلی کو صرف ربنا لک الحمد کہنا چاہیے اچھا امام کیا کرتا رکو سے اٹھتے وقت سمی اللہ لی من حمیدہ بولتا ہوتا اچھا امام کے پچھے نماز پڑھنے والا ربنا لک الحمد بولتا اور جو منفرد سنگل سے نماز پڑھنے والا ہے انہیں دو بھی بولتا سمی اللہ لی من حمیدہ بھی ربنا کل حمد ٹھیک ہے اچھا آگے کل پڑھیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے جی بے جی بے جی بے سلامان